بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید اذر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین کرام گزرستہ ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ یہ حکومت جن بے ساکھیوں پر ٹکی ہوئی تھی اب وہ بے ساکھیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں اور اب جو بریکنگ سٹوری میرے پاس ہے ناظرین کرام اس کے اندر یہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا مطالبہ سب سے بڑی خواہش افواج پاکستان کی جانب سے تین ایک سے مسترد کر دی گئی ہے اب ناظرین کرام یہ کون سا مطالبہ تھا کیسے جو ہے ڈیمانڈ کی گئی تھی اور کس طرح مسترد ہوئی ہے یہ تمام تر بڑی ایکسکلیوزیو سٹوری ہے جو میں نے نمبر ون پر آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ اس کے مسترد ہونے کے فوراں بعد شریف خاندان کو ہمیشہ کی طرح بچانے کے لیے مودی سرکار میدان میں آ چکی ہے اور اب کی بار نہ صرف شریف خاندان کو بچایا جا رہا ہے نہ صرف یعنی پاکستانی قوم پر حملہ کیا جا رہا ہے بلکہ باقاعدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی بہت بڑی چال چلی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے تمام تر چیزیں رکھنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ اس حاق دار صاحب نے اپنے ہی وزیر آزم یعنی میاں شہباز شریف صاحب کے سب سے بڑے بیان کی کھلے لفظوں میں کھلے عام تردید کر دی ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ سٹوری کیا ہے تمام تر چیزیں ناظرین کرام ون بی ون سنتے جائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی خواہش مسترد ہوئی ہے وہ کس طرح ذرا سنیں شاہین سہبائی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جرنل شمشاد کا امتحان ن ایس سی یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس کی میٹنگ میں نون لیگیوں نے پوری کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے خلاف فوجیوں سے بیان جاری کروا دیں مگر کیوں کہ وہاں پر چار فوجی جرنیل تھے اب نادنگ رہاں وہاں پر چار فوجی جرنیل تھے تو ہوا کیا ایک آسم منیر کی نہیں چل سکتی تھی اب میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ شاہین سہبائی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص کی نہیں چل سکتی تھی اب چیئرمین شمشاد کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک چاروں جرنیلوں کی میٹنگ گلائیں اور آپس میں بیٹھ کر اس تاطل کو دور کریں کیونکہ سب جرنیل برابری کا وزن رکھتے ہیں اور اکیلے آسم منیر مارشاللہ بھی نہیں لگا سکتے اس کام میں جتنی دیر ہوگی ذمہ داری جرنیل ساہر شمشاد صاحب کی ہوگی یہ جو ہے شاہین سہبائی صاحب کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وہ جو خواہش تھی کہ کسی طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر واجب پاکستان کے جو کمینڈر موجود تھے جو اہم ترین شخصیات موجود تھیں ان سے کوئی اس طرح کا بیان دلوایا جائے کہ الیکشن ملتوی کیا جا سکیں وہ مکمل طور پر خواہش مسترد کر دی گئی ہے اور اس طرح کا کوئی بیان جاری نہیں ہوا اب ناظرین کام جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے بعد فوری طور پر دیکھیں جب جب شریف خاندان کو ضرورت پڑی ہے جب جب ان پر کوئی مشکل بنی ہے تو اچانک انڈیا یعنی مودی سرکار خاص طور پر نرندر مودی خود جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پتہ نہیں معاملہ کیا ہے ہاں اصل میں ناظرین کام اب ہوا کیا ہے ہمیشہ کی طرح بوقت ضرورت آج بھی انڈیا میدان میں آیا ہے اور گزشتہ روز انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کاروشوں سے گرفتار ہونے والے گلزار امام عرف شمبے کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے پسے پوشت ایک بار پھر سے بھارت کا ہاتھ نکلائے جی ہاں ناظرین کلام ہوا کیا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول صاحب جہاں ہیں انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اب وہ خلے عام کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے ادھر سے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح مل بیٹھ کر ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے جا سکیں کسی طرح کشمیر پر کمپرومائز کر لیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں دنیا کے سامنے دہشت گردی کو پاکستان میں عام کرنے کے لیے مالی مدد کا انکار کیا جائے دنیا کے سامنے انکار کیا جائے لیکن پس پردہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ مالی امداد فراہم کی جائے اب ناظرین کلام یہاں اس کے اندر ایک بہت بڑی سازش ہے سازش کیا ہے ناظرین کلام اب آگے چل کر وہ بتا رہے ہیں بلوچستان کے بلوچستان کی تنظیم ہے اس کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں یعنی دیکھیں ملک کے اندر آلریڈی حالات آپ کے سامنے ہیں کس قدر خراب ہیں اور ملک کے خراب حالات کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اس وقت الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کون کر رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے ناکامی کے بعد اچانک انڈیا میدان میں آتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو پیسہ دو اور ان سے کام لو کیونکہ دہشت گرد قرائے کے قاتل ہیں یعنی وہ بلوچستان کے لوگوں کو ڈائریکٹ دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور پی ڈیم سرکار بھی بالکل اس کا بھی یہی موقف ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں یعنی سابق آرمی چیف جو ہیں آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہیں بھارت کے جنرل بکرم سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہی عوام کو پیسہ پیسے کے زور پر استعمال کر کے اپنی بنائی ہوئی اپنی بنائی ہوئی پالیسیوں سے بلوچستان میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ہم نے اپنی مکمل سیاسی معاشی سفارتی نفسیاتی انٹیلیجنس غرض ہر سطح پر پاکستان کی مرکزی طاقت یعنی اس کے عوام کو استعمال کر کے ان کی حکومت پر زور ڈالنا ہے ناظرین کرام یہاں پر عوام کا نام اسی لئے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اسی قوم سے کیونکہ بلوچستان کے حالات آلریڈی سنگین ہے تو یہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بلوچستان میں تیل چھڑکنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی فوج کی توجہ ان تحریکوں اور ان کے تدارک میں صرف ہوگی نہ کہ کشمیر اور بھارت کی طرف دیکھے گی اور اس کے لئے وہاں خون بہانہ ضروری ہوگا اور یہی ہماری سٹریٹیجی ہے یعنی ان کے جو سابق آرمی چیف ہیں وہ یہ کلیر کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو بلوچستان کے اندر مصروف کر دیا جائے تاکہ وہ کشمیر کی طرف بھارت کی طرف دیکھ نہ سکیں یعنی اندرونی معاملات پر افواج پاکستان کو مصروف رکھا جائے اس طرح انہیں کمزور کیا جائے اب ناظرین اکرام میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود ہی یہ پیڈیم سرکار خود ہی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ملک کو کمزور کیا جائے کسی طرح وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ کسی کی یعنی بیساکھیوں کے بغیر ہم یہ کلیر کر سکیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے عساق دار صاحب آج میدان میں آتے ہیں اور خود ساختہ معاشی بہران کو طول دینے کی ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ کی اہم ذمہ داری پیسوں کے حوالے سے ہے سپریم کورڈ نے وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کو اکیس عرب روپے دینے کا کہا ہے سپریم کورڈ کی جانب سے وفاقی حکومت کو رقم فراہم کرنے کے لیے دس اپریل تک کی محلت دی گئی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ گیارہ اپریل تک پیش رفت سے آگاہ کریں عساق ڈار صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ہمیں پابند کیا ہوا یہاں پر کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے یا انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے آگے یعنی جب آپ کو پیسوں کے اتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت ان کی ذرا بارڈی لینگویج چک کریں ان کی الفاظ چک کریں آگے وہ کہتے ہیں کہ آج سیری سے پہلے روانہ ہو کر کل امریکہ پہنچنا تھا پرسوں سے ورلڈ بینک سے سپرنگ میٹنگ میں شرکت کرنی تھی لیکن آئی ایم ایف اجلاس سے متعلق میڈیا پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کی اپریل میں سپرنگز اور سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں وزیر آزم کے کہنے پر میں نے دورائے امریکہ ملتوی کر دیا ہے یعنی میاں شہباز شریف صاحب نے خود اس حاق دار کو وہاں نہیں جانے دیا تاکہ یہ جو معاشی بہران پیدا ہو رہا ہے اس کو مزید طول دیا جا سکے آگے کیا کہتے ہیں ملکی حالات کے پیش نظر واشنٹن میں میٹنگز میں میں ورچول طریقے سے شرکت کروں گا کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے آئی ایم ایف نے منع کر دیا ہے مجھے آئی ایم ایف منع نہیں کر سکتا پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر ہے بھیکاری نہیں جبکہ میاں شہباز شریف صاحب کا سب سے بڑا نعرہ ہی یہی ہے کہ بیگرز کانٹ بھی چوزر بھیکاری کبھی بھی جو ہے وہ چوزر نہیں ہو سکتے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے بلکہ بھیکاریوں کو ماننا پڑتا ہے اور اپنے متعدد بیانات میں وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم بھیکاری ہیں جبکہ عساق دار صاحب یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان بھیکاری نہیں ہے بلکہ آئی ایم ایف کا اور سٹیٹ بینک کا بقاعدہ ممبر ہے اب ناظرین کرام پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کا جو سب سے بڑا اعترافی بیان تھا اس کو مسترد کر دیا ہے دوسری طرف ایک بار پھر سے ایک دفعہ پہلے بھی عساق دار صاحب نے آئی ایم ایف کے بارے میں اس طرح کا بیان دیا تھا کہ آتے ہیں تو آئیں نہیں آتے تو جائیں بھاڑ رہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے ملک کو اس وقت ضرورت ہے آپ کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشی بوران پیدا ہو مزید مسائل ہوں آگے ناظرین کرام وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہونے والا ہے اپنے ہی بیان کی پھر وہ آگے تردید بھی کر دیتے ہیں پہلے کہتے ہیں ہم بیکاری نہیں ہیں آگے ذرا سنیں وہ کس طرح بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہیں وہ بھی بتا دیا ہے انہوں نے کہا سٹاف لیول معاہدہ ہونے والا ہے ایک دوست ملک کی جانب سے آئی ایم ایف کو دو ارب ڈالر کی ادائیگی کی تصدیق کی جا چکی ہے اور ایک دوست ملک کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی تصدیق کا انتظار ہے یعنی ہم ایک طرف تو بھی کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوست ممالک تصدیق کر دیں دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھیکاری نہیں ہے جناب ہم تو جناب آئی ایم ایف کے اور سٹیٹ بینک کے جو ہیں میمبر ہیں اب نادرین کام ایک اور چیز ایک تیسری چال پی ڈی ایم کی جانب سے جو خود ساختہ آئینی اور سیاسی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں میں جاتے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب آصف علی زرداری مرانہ فضل الرحمن اور دیگر لیڈرشپ نے عدالتی صلاحات کے بارے میں اقدامات پر مکمل مشاورت کر لیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے عدالت کی یعنی یہ جو فیصلہ ہے اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے اور صدر کے پاس جو بل گیا تھا جو واپس آیا ہے اس کو ہم ہر حال میں ہر حال میں پارلیمان سے منظور کروائیں گے یعنی ہم انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے یہاں پر ہوگا کیا ناظرین کام اس سے سیاسی بہران پیدا ہوگا اس سے آئینی بہران پیدا ہوگا اور سیکیورٹی کی صورتحال کو نازک بنانے کے لیے آلریڈی ان کے لیے انڈیا میدان میں آ چکا ہے یعنی وہ تمام تر چیزیں جو انہیں چاہیے وہ تمام تر بہران خود ساختہ بہران جان بوچ کر زبردستی پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر انارکی پھیلائی جا سکے یہ تھی اپنے کی بیڈیٹ سے بنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بعد